اسلام علیکم جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ گوادر سی پیک کی کامیابی کے لیے بہت اہم نقطہ ہے گوادر پورٹ کی ترقی اور خوشحالی میں سی پیک کی کامیابی کا راز مزمر ہے اور اس پورٹ کو اس طرح ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری گوادر پورٹ سے وہ اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ سکیں جب ہم گوادر کی بات کرتے ہیں گوادر پورٹ کی ڈیولپنگ بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ڈیولپ کرنے میں بہت سارے مسائل اور خدشات ہیں لیکن اس میں بہت ساری اپورچونٹیز ہیں بہت سارے مواقع ہیں جن کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو گوادر کو کیسے کیا اس کے پوٹنشلز ہیں گوادر کے بیچ میں کیا اپورچونٹیز ہیں گوادر کی کیا پوٹنشلز ہیں اس پر بات کرنے کے لئے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے تجزیہ کار اور انڈپنیور کل مقبول آفریتی صاحب کو ویلکم سر ویلکم تو آر شو کل سب ہم جب گوادر کی پوٹنشلز کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ گوادر جو ہے وہ سی پیک کی سکسیس کے بہت ضروری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم گوادر سے پہلے ہم یہ جانا چاہیں گے آپ سے کہ سی پیک کے کیا پروسپیکٹس ہیں اس سے پہلے میں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو it is a economic era اور اس economic era میں جو کچھ ہو رہا ہے چانہ نے اس کے لئے عبور یا وان بلٹ وان روڈ یا ابھی جس کا نام ہے بی آر آئی بیلڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو لانچ کیا ہے اور بیلڈ اینڈ جو بی آر آئی ہے اس کا مین کمپننٹ سی پیک ہے اور سی پیک کا مین کمپننٹ گوادر پورٹ ہے گوادر ہے اور گوادر کا مین کمپننٹ پھر گوادر پورٹ بن جاتا ہے تو اس طرح گوادر پورٹ ایلٹی میٹلی ایک ایمپورٹنٹ اوورال بی آر آئی کا حصہ بن جاتا ہے لیکن سی پیک پہ جب آتے ہیں تو سی پیک کے جو پروسپیکٹس ہیں فوچر جس طرح special economic zone اس پہ بنیں گے اور اس پہ ہمارا trade state of trade تو چائنہ کے ساتھ شروع ہو جائے گا اور چائنہ کے علاوہ پھر ہم جب central Asia سے trade کریں گے تو آپ خود imagine کریں کہ چائنہ کا جو trade جب ہم چونکہ ابھی چائنہ کا سارا trade east سے کوس سے اس کا ہو رہا ہے تو جب اس کا west develop ہوگا جیسے وہ کہہ رہے کہ shenzhen in the east and kashkar in the west تو کاشkar کا جب develop ہوگا تو کاشkar کا base گوادر ہوگا تو اس پہ جتنا بھی trade چلے گا تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اچھا جب ہم connectivity بات کرتے ہیں cpac ایسا project ہے جو regional connectivity بات کرتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ گوادر is an important component of cpac and cpac is an important component of bri تو ہم دیکھتے ہیں connectivity کا ہے تو ہم اس connectivity کے تناظر میں دیکھنا یہ چاہیں گے کہ اب ہم جب connectivity بات کرتے ہیں تو یہ important ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ گوادر کا potential کیا ہے گوادر port کا as a port deep sea port کیا potential ہے کہ وہ cpac جو expect کیا جا رہا ہے cpac کے حوالے سے تو گوادر کا potential ہے آپ کے حال میں دیکھیں گوادر ایک بلوچی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہوا کا دروازہ پٹ میں اس کو کہتا ہوں کہ ہوا کی خوشحالی کا دروازہ جس طرح یہ دروازہ کھلا یہ خوشحالی آئے گی اگر میں ایک sentence میں کہوں گا تو میں یہ کہوں گا کہ imagination is the limit اس کا اتنا potential ہے گوادر کا جو آپ سوچ سکتے ہیں آپ وہ گوادر میں کر سکتے ہیں اور اگر مزید آپ اس کے potential پہ ہیں تو دیکھیں یہ خدا نے ایک جو deep sea port ہمیں دیا ہوا ہے جو کہ 40 million to you کا کام کر سکتا ہے اور ابھی تک دنیا کے جتنی بھی پیجس ports ہیں وہ 37 38 million to you کا کام کرتی ہیں تو سب سے تو اچھی بات یہ ہے کہ مہارے پاس ایک بہت بڑا port آجاتا ہے اس region میں secondly پھر اس کے geostrategic location آجاتا ہے ہمارے پاکستان کی اور گوادر کی جس پہ سنترڈیشہ بھی dependent ہے چائنہ بھی dependent ہے ہمارے سامنے اور پھر ہمارے سامنے پورا میڈل اسٹ آجاتا ہے اور نیچے افریقہ آجاتا ہے جس کا ہمیں connectivity مل جاتی ہے تو یہ ایک geostrategic location ہماری بڑی اچھی ہے پاکستان کی اور خاص کر پھر گوادر کی پھر اس کے علاوہ transit ریڈ ہے اب چائنہ نے بھی ہمارے ساتھ transit ریڈ کرنا ہے سنترل ایشانی میں ہمارے ساتھ transit ریڈ کرنا ہے اور جب آپ بڑے پروجیس پہ جائیں گے تو ایسیو بھی آپ کے ساتھ transit ریڈ ایک قسم کا کرے گا کیونکہ ایسیو میں بھی آپ connect ہو جاتے ہیں یورپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پوٹینشل اس طرح پھر ٹوریزم آجاتا ہے فشری آجاتی ہے اور پھر پوٹ کی جو مین پوٹینشل ہوتی ہے جب وہاں پہ آپ ہیوی انڈسٹری رگاتے ہیں جب ہیوی انڈسٹری رگائیں گے اور بلو ایکانومی کو ایکسپلور کریں گے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے بلو ایکانومی کو ایکسپلور کرنا جو کہ ابھی تک ہم نے ون پرسنٹ بھی نہیں کی ہوئی ہے جی جی تو اس میں بھی جب آپ بلو ایکانومی کو بھی شامل کریں گے اور ڈیپ سی پورٹ ہوگا اور یہاں پہ ایک بڑا انڈسٹری سٹیٹ بنے گا اور جیسے ابھی ایک آئل سٹی بھی بن رہی ہے تو یہ ایک بہت ایک کمرشل ایکٹیوٹیز یہاں پہ جنریٹ ہوگی اور پوری دنیا ادھر اٹیکٹ ہوگی ہم آپ سے بات جاری رکھیں گے ہمیں لینے یہاں پہ ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد اچھا کل صاحب جیسے ہم نے بات کی کہ کنیکٹیوٹی کی بات کی ہم نے گوادر کی پوٹنشل کی بات کی ہم نے گوادر کی حیمیت کی بات کی اسی پہ کے حوالے سے تو اب چونکہ گوادر پہ ایک خاص قسم کی ڈیویلپمنٹ ہونی ہے وہاں پہ پورٹ کا ایک انفرسٹرکچر بننا ہے جب ہم ایک اس کو ڈیویلپمنٹ بات کرتے ہیں تو بہت بہت میسیو ایک انفرسٹرکچر مطلق وہ ہو سکے گا رسورسز کی میں مد میں جانا چاہوں گا کہ کیا رسورسز اویلیبل ہیں ہمارے پاس کوئی رسورسز نہیں ہیں نہ ہماری کیپیسٹری ہے نہ ہماری کیویبلیٹی ہے اور نہ ہمارا ایٹیچوڈ ہے لیکن مجھے جو ہوپ ملتی ہے وہ اس چیز ہے کہ ہمارے لوگ کو اگر اچھی لیڈرشپ مل جائے تو سب سے پہلے تو ان کا ایٹیچوڈ لڑائی جگڑوں سے نکال کر آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے کہ ایکنومکس کی طرف آئیں دیکھیں ہمارے کنٹری میں جو پوٹنشل ہے آپ سکسٹی کے ایرام میں چلے جائیں آئیو خان کے دور میں اگری کلچر ریولیشن آیا ہے انڈسٹری ریولیشن آیا ہے اور ہم دنیا کو کرزہ دیتے تھے اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہم نے ایٹومک باؤنڈ ڈیویلپ کیا ہے جس کے ٹکنالوجی بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ڈیویلپ کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دوبائی میں ہماری جو کنٹریبویشن ہے ٹونٹی ٹھرٹی پرسنٹ لیبر سے لے کر ایکزیکٹیف تک ہماری کنٹریبویشن ہے دوبائی کے بنانے میں تو اگر ہم اگر ہمیں اچھی ٹیڈرشپ میں جا ڈیویلپویشن پر ڈال دیں ہمیں ہمارا ایٹیچوٹ اس طرف آ جائے تو انشاءاللہ ہم یہ چیزیں اوورکم کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گوادر کی ڈیویلپنٹ کے حوالے سے چینیز کا انٹریسٹ ہے گوادر کے گوادر میں اور اس کو ایک انٹرنیشنل پورٹ سٹی بننا ہے لیکن ساتھ بہت سارے لوگوں کی خدشات بھی ہیں کہ is it becoming a China town یا ایک انٹرنیشنل سٹی بنے گا کیونکہ انٹرنیشنل سٹی کا ایک کانسیپٹ یہ ہے وہاں پہ تمام دنیا کنورج کریں بزنسز کریں اور ایک کنیکٹیوٹی کا جو تاثر دیا جا رہا ہے جی کنیکٹیوٹی in the region اور and beyond کا ایک کانسیپٹ جو سی پیک اور گوادر دیتا ہے تو یہ جو خدشات ہیں کہ یہ China town نہ بن جائے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں میں درکھ شروع سے آج سے کوئی دس پندرہ سالوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گوادر should be an international city rather China city اس میں اتنی potential ہے کہ وہ international city کے بغیر دیکھیں China city میں کیا ہوگا صرف China آئے گا اور وہ بزنس کرے گا اگر China کے ساتھ European Union بھی آتا ہے Amerika بھی آتا ہے Japan بھی آتا ہے ابھی جس طرح Middle East بھی آ رہا ہے ہمارے پاس تو اب خود تصور کریں گر China ابھی 45 billion ڈالر initialی دیتے پھر 62 billion ڈالر ہو گئے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 digits میں چلے جائیں گے یہ تو جب 3 digits میں یہ چلے جائے گا اور جب باقی countries بھی آئیں گے یہاں پہ investment کریں گی تو یہ یہاں پہ جو اوورال میں حجم دیکھ رہا ہوں 3 digits میں وہ 3-400 billion ڈالر کا دیکھ رہا ہوں next 40 years پہ تو اس کے لئے میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا پورٹ ہے ڈرائیمنگ سیٹ پہ ہمیں ہونا چاہیے اور ہمیں پوری دنیا کو بلانا چاہیے and let's develop gwaader as the economic epicenter of the world rather making it a China city تو میں تو یہ کہوں کہ اس پہ بہت سوچنا چاہیے صرف China city نہیں بنانا چاہیے ادروہ میں بہت بڑا لاؤس ہوگا تو اس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدشہ ہے کہ China city بن سکتا ہے اگر ہم اپنی policies کو ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان کا حیطہ نہ کریں چیزوں کا جو وہاں پہ ہونے جاری ہیں تو خدشہ ہے کہ China town بن جائے گا تو میں تو یہ کہوں کہ دیکھیں یہ کام نہ پولیٹیشنز کا ہے نہ آرمی کا ہے نہ کسی اس کے لئے ہمیں پروفیشنل چاہیے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کے لئے ایک اتھارٹی ایک بورڈ اور ایک کونسل آف پروفیشنل بنائے جس میں ہر قسم پروفیشنل لوگ بھی ہوں ایکسپرٹس بھی ہوں میڈیا کے لوگ بھی ہوں اور روڈ کنسلکشن کی جس طرح کنسلکشن ریلیٹیڈ لوگ بھی ہوں اور وہ اس کو پلان کریں اور امپلیمنٹ کریں تو اس سے میں جو پھر لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل سٹی بن کے رہے اس پہ اس موضوع پہ بات جائے رکھیں گے ایک بریک کے بعد کلن سب ہم نے بات کا لی کنیکٹیویڈی کی ہم نے بات کا لی گوادر کی پروسپیکٹس کی اس کے پوٹینچلز کی تو ابھی جو ہم جو فیچورسٹک ایک ہم سوچتے ہیں جب گوادر کے بارے میں تو آپ کیا رکھیں فیچر پروسپیکٹس کیا نظر آتے ہیں گوادر پورٹ کے حوالے سے مجھے تو بہت برائٹ فیچر گوادر کلا کر رہا ہے میرے ذہن میں میں اٹھارہ سالوں سے گوادر پر سوچ رہا ہوں مجھے کبھی بھی اس کا کوئی نیگیٹیو پوائنٹ نظر نہیں آیا ہے اگر کوئی مشکلات ہیں تو ٹھیک ہے ہر جگہ پہ مشکلات ہوتی ہیں چیلنجز ہوتے ہیں تو اس کے حل بھی نکل آتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کیونکہ ہماری جیو اسٹریٹیجر کے لوکیشن اس طرح ہے تو دیکھیں اگر گوادر کے لیے یا پاکستان کے لیے تو نورت میں آپ کے پورا سنٹرلیشہ پڑھا ہوا ہے چائنا پڑھا ہوا ہے نورت ایسٹ میں پھر آپ کے ویسٹ میں پورا ایسٹیو پڑھا ہوا ہے نیچے آپ کے پورا میڈل ایسٹ پڑھا ہوا ہے اور میڈل ایسٹ افریقہ کا جو اسٹرن کوسٹ ہے وہ پڑھا ہوا ہے تو آپ جو کنیکٹیوٹی دے سکتے ہیں اور جتنا آپ بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں تو یقین کرے کہ صرف اگر ہم ٹول ٹکس بھی لیتے رہے ہیں تو میں تو ٹرانزٹریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹرانشپنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں باقی بزنس کی بات نہیں کر رہا ہوں تو یہ کنیکٹیوٹی اتنی زیادہ ہمیں اس کا فائدہ دے گا کیونکہ لوکیشن ہمیں اس کا بڑا اس کا اچھا ابھی جب ہم گوادر کی جسے ہم نے بات کی پروسپیکٹس کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سی پیک کا دوزار تیرہ میں جب اس کا خاکہ پیش کیا گیا دنیا کے سامنے تو انسٹنٹلی ہم نے دیکھا کہ اس کی جو مخالفین ہیں جو اس کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں جو قوتیں چاہے وہ ریجنل قوتیں ہوں یا چاہے وہ انٹرنیشنل قوتیں ہوں تو سی پیک پروڈیکٹ کو ایک تاثر یہ تھا کہ جی کچھ لوگ اس کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے مسائے میں انڈیا کی اس کے اوپر تحفظات ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے اس کے اوپر خدشات کے اظہار کرتے ہیں اور تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چونکہ ایک پاکستان کے ساتھ پرامیز ہے ایک ایک ایکنومک پروسپیریٹی کا تو جو ہمارے پروسپیریٹی کے ساتھ خوشنیاں گفتے ہوں ظاہر ہے ان کے لئے تو ایک خدشات کے اظہار اور اس کو ہوا دینے کی ایک فضاء بھی بنائی گئی شروع میں جب یہ دوزہ تیرہ چودہ کے بیچ میں جب ہم نے دیکھا گوادر سی پیک اور گوادر کا ایک آئیڈیا سامنے رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہوں گے انٹرل اور ایکسٹرنل جس سے ہمیں مدافعت ہوگی اس پروجیکٹ کو ریلائز کرنے میں میگا پروجٹس کے میگا چیلنجز ہوتے ہیں تو اس لئے چیلنجز ہمیں انڈر نہ چاہیے ایٹ ایک کمپیٹیٹیو ورڈ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ تیاری کرتے ہیں ہمیں انٹرنل چالنجز بھی ہوں گے ایکسٹرنل چالنجز بھی ہوں گے انٹرنل چالنجز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کیپیسٹی بھی ابھی تک نہیں ہے اور کیبیویلیٹی بھی نہیں ہے لیکن جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری قوم کو اگر لیڈرشپ مل جاتی ہے اور پھر ینگ جو لوٹ ہمارا ہے ہم تو کہتے ہیں سکسٹی پرسن ہمارے پاس ینگ لوٹ ہے اس کو اگر اس ڈائریکشن پر ڈال دیا جائے کوئی تھوڑا سا ٹریننگ مل جائے تو یقین کریں ہمارے انٹرنل چالنجز ختم ہو سکتے ہیں ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اگر ایکسٹرنل چالنجز ہیں دیکھیں اگر آپ اس کو انٹرنیشن سٹیٹی ڈیکلیئر کرتے ہیں جو کنٹری آ کر انویسٹ کرے گی وہ کبھی بھی اس کو انڈونی کرے گی تو دس از بائی سے کہ میں اس کو انٹرنیشن سٹیٹی بنائیں تاکہ تمام آ کر اپنا اپنا حصہ ڈالیں جب اپنا حصہ ڈالیں گے ان کو بھی دیکھیں ہم انٹرنیشن بزنس کرنے جانے ہم گلوبلائیزیشن کی طرف جا رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا ہم گلوبلائیزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں تو دنیا کو انوائیٹ کرنا چاہیے تو اسے جو چالنجز ہیں وہ بھی تقریباً نیوٹلائز ہو جاتے ہیں جو ملک انویسٹ کرے گا وہ کبھی بھی اس کو چالنج نہیں کرے گا اسی کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو ایسے شیر سنا دوں اے خدا امیدیں ہیں وابستہ اس حسن کے بازار سے اے خدا امیدیں ہیں وابستہ اس حسن کے بازار سے بن گیا ہے سبب پریشانی ہماری جان کا جو آپ کہہ رہے تھے چالنجز بن گیا ہے سبب پریشانی ہماری جان کا ہے مدعوہ بھی تمام پریشانے آل کا لکھتیا قاتب تقدیر نے ہے یہی مقدر پاکستان ہے میرا بھی ایمان تعمیر گوادر سے وابستہ ترقی ہے پاکستان بہت خود میرے حال میں آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سم اپ کیا جس طرح کے چیلنجز ہیں اس چیلنجز کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے لڑنا ہے اور جو دنیا کے خطشات جو دوستوں کے خطشات ان کو دور کرنا ہے اور اس کو ہم سب مل کے کوشش کریں کہ یہ ہو جائے اور جب یہ ہوئے گا تو اس میں ظاہر ہے ہمارے پاکستان کے عوام کی فتح ہوگی اور ان کی خوشحالی اور ان کی خوشحالی کا پرامیز ہے اس کے لئے تو بہت شکریہ کل مقبول افریدی آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت اہم موضوع پر ہم سے گفت کو کی آج کے لئے اتنا ہی اگلے ہفتہ تاکلی اجازت اللہ حافظ